بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم تو میرے چینل کچھنو ویتنو جھت تو کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوپ آل آر یو فائن میں بھی اللہ کے کرم سے تک تھا ہوں ویورز آپ نے چینیز دیش تو بہت کھائی ہوں گی اور انجوائے بھی کیا ہوگا آج میرے کچن میں جو چینیز دیش بڑھ رہی ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو پسند ہے اور جس طریقے سے میں بنا رہی ہوں آئی ہوپ آپ کو بہت پسند آئے گی کی ریسیپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو آپ اس کو ضرور بنایے گا اپنے کچھن میں انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں پہ ون پیک میں نے چو مین نوڈلز لی ہیں اور اس کے بعد میں نے ایک پین میں پانی اچھے طریقے سے بول کرنے کے لیے رکھتی ہے ٹیبل سپون سالٹ ایڈ کر دیں اور اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھتے ہیں جب پانی بوائل ہو جائے تو اس کے اندر دو ٹیبل سپون جو ہے وہ آگ کوپنگ آئل کے ایڈ کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ نوڈلز جو ہیں وہ بلکل بھی چھپکیں گے نہیں اور کھلے کھلے نظر آئیں گی اب دوسری طرف آپ بونلس ٹھیکن لے لیں ٹو ہنڈر گرامز اور اس کی کیوپ کٹنگ کر لیں آپ جولین کٹنگ بھی کر سکتے ہیں جیسا آپ کو پسند ہو آپ ویسے کٹنگ کر سکتے ہیں ٹی کی طرح کی کیوپ کٹنگ کر لیں اب اس کو ایک بردن میں ڈال کے چھتری کے سے دھولیں اور پھر اس کو چھاند ہی ایک طرف رکھ لیں تاکہ پانی جو ہے وہ چھتری کے سے ڈرین ہو جائے اور یہ چکن جو ہے وہ خوشک ہو جائے اب اس پر ہاف ٹی سپون جو ہے وہ سالٹ ایڈ کر دیں اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور اس میں ٹو ٹی سپون سویا ساوس کے ایڈ کر دیں پھر ون ٹی بل سپون جو ہے وہ آپ کون فلور ایڈ کر دیں اس سے یہ ہوگا کہ چکن کیوپس جو ہیں اور یہ جو بڑی خیلی خیلی لزر آئیں گی اور بلکل بھی آپس میں مکس اپ نہیں ہوں گی اچھتک سے مکس کر لیں اور اس کو میرینڈیشن کے لیے پندرہ منٹ کے لیے رکھیں دوسرہ پانی چھتک سے بوائل ہو گیا ہے اب اس میں چومی نوڈلز ایڈ کر دیں اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے آپ اس کو کوک کر دیں اور چیک کر لیں کہ نوڈلز ہیں وہ پک گئی ہیں کہ نہیں اور چمچہ چلاتے رہے ہیں اور چیک کرتے رہے ہیں جب یہ بوائل ہو جائیں اور پکچے ہیں تو آپ اس کو ڈرینڈ کر لیں پانی کو ایک پرتر میں ڈرینڈ کر لیں اور اوپر سے تھندہ پانی جو ہے وہ ایڈ کر دیں تاکہ نوڈلز جو ہیں وہ آپس میں چپ کے نہیں مرکہ پانی کوہ کر دیں یہ ٹھنڈا پانی ایڈ کر دیں بعد میں اس میں ڈرینڈے میں ڈرینڈوں کو ایڈ کر دیں تاکہ جو نوڈلز ہیں وہ بلکل بھی چپکے نہیں ہیں اور کھلی کھلی نظر آئیں اب اس کو ایک طرف رکھ دیں اب ایک باؤر لیں اس کے اندر دو ٹیبل سپون جو ہے وہ سویہ سوز ایڈ کریں یہ ہم سویہ سوز مکشر تیار کر رہے ہیں ون ٹیبل سپون ویننگر ایڈ کر دیں ون ٹی سپون چیلی فلیکس ایڈ کر دیں اور دو ٹیبل سپون چیلی سوز کے ایڈ کر دیں اور اس میں دو ٹیبل سپون آپ نے ہنی کے ایڈ کرنے ہیں یہ اچھا سا مکشر تیار ہو جائے گا اس کو مکس کر کے ایک طرف رکھ دیں اب ایک پین لیں اس میں 3 ٹیبل سپون آپ کوکنگ آئل کے ایڈ کریں جو ہی یہ ہلکا سا گرم ہو تو اس کے اندر جنگر گالک پیسٹ 1 ٹیبل سپون ایڈ کر دیں اپنے اس کو سوٹے کرنا ہے ہلکا سا براؤن کرنا ہے اس کو پھر آپ اس میں چکن کا مکسر جو ہے چکن بون لے سامنے میرے نیٹ کیوئی تھی وہ ایڈ کر دیں اور اس کو 4-5 مینٹس کے لیے آپ اس کو کوک کر لیں تانکہ چکن جو ہے وہ ہاپ کو کھو جے اس میں چکن جو ہے وہ جلگی کو کھو جاتی ہے یوں ہی کلر اس کا چیز ہوگا اس مین کی یہ گل گئی ہے اب اس میں جولین کٹنگ کی بھی ون کپ کرتے ہیں کرٹ اس میں سب سے پہلے ایڈ کرتے ہیں اس میں جو ہے گادر جو ہے وہ دیر سے گلتی ہے تو اس کو ہم پہلے ایڈ کریں گے 2 مینٹس کے لیے آپ اس کو کوک کریں پھر اس میں آپ یورین کٹنگ کی کیپسکم ایڈ کر دیں اس کو بھی ہلکا سا فرائے کریں اس کے بعد اس میں آپ ون کپ جو ہے وہ گیبیچ ایڈ کر دیں اس کو بھی فرائے کر لیں ہیڈ پنیو کی بھی پانی چھوڑ دیں تو اس میں آپ آپ لیے چیز کر دیں اس کا فلیور بہت اچھا ہاتا ہے اس کے اندر اب سپرنگ اور انینز لے لیں اور اس کا گرین پارٹ جو ہے وہ آپ اس میں ایج کر دیں اب آپ اس میں جو می نوڈلز رہے ہیں وہ ایج کر دیں اور اس کو بڑے اچھی طریقے سے سب مکس اپ کر لیں بجٹیبلز اور نوڈلز کو پھر اس میں سوی سوس کا مکچر ایج کر دیں اور بڑے اچھی طریقے سے مکسنگ کر لیں تانکہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہو جائیں مجھے سالٹ کم لگ رہا تھا اس لئے میں نے سالٹ اور ایڈ کیا ہے اس پر جو ٹیسٹ آپ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں جو چیز کم لگے آپ کو پھر اس میں اس چیز ہم تل ڈال دیں اس کے اندر وہ اپنے ون تی سپون ڈالنا ہے اور جو آپ کا وائٹ پارٹ ہے وہ اب ایڈ کرتے ہیں اور مکس کریں اور فلیم کو آف کرتے ہیں یہ چکن چووین نوڈلز ریڈی ہیں آپ کو بہت اچھی لگیں گے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے چینل کچھنوں بھی تنزد کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کے ساتھ ضرور کیجئے گا اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ